ناظرین صورت رچنا ٹاؤن کے ایسٹریو آفس میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ایسٹریو صاحب سے متدد بار رابطہ کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں نہ فیملی کا فون اٹھاتے ہیں نہ ہمارا فون اٹھاتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ دفتر ہی جا کے ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آئے اس کے بعد یہ تو معایدہ ہے یہ معایدہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے بہت بڑا سوالیاں نشان چھوڑتا ہے کہ کس حیثیت میں یہ معایدہ ہوا اور اگر یہ معایدہ کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بچے کا علاج کروایا جائے گا حارون کا اور وہ علاج نہیں ہوا کہ پھر اس معایدے کی حیثیت کیا ہے کیوں نہیں کاروائی ہونی چاہیے ایسٹریو صاحب کے خلاف اور ایسٹریو صاحب ان لوگوں کا فون نہیں اٹھاتے ہمارا فون نہیں اٹھاتے جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہے جب ہم دوسرا راستہی اختیار کریں کہ دفتر کے دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں ان کا موقع پھلیں اندر چلتے ہیں آئیے نوازین ایسٹریو صاحب کے کمرے کے اندر چلتے ہیں وکار صاحب سب ڈیویجن آفیس کے یہ ہیڈ ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ موقع پھلنے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے یہ معایدہ ہوا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کس نے ان کو یہ اختیار دیا کہ یہ معایدہ کریں اور اس کے بعد اس بچے کا علاج کیوں نہیں ہو رہا اندر چلتے ہیں تو دو منٹ بات کرنا چاروں میں آپ سے یہ حارون بیٹا ادھر آتے ہیں حارون کے والے صاحب آپ بھی در ادھر آجائے بچے دو منٹ شیٹ سے اگر آپ کھڑے ہو جائیں اگر آپ برا نہ منائے تو بات کروں گا آپ کھڑے ہوگی دی آپ کر لیں آپ اسی طرح لے لیں ایگو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ آپ نے معایدہ کیا ہے بچے کا ہاتھ کٹے کس حیثیت سے معایدہ کیا ایک سٹیو کی حیثیت سے کیا قانون آپ کو اجاز دیتا ہے معایدہ کرنے کی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بچے کی اپنی غلطی ہے ٹھیک ہے جس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ کٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے انسانی ہمدرتی کے دہت بچے کو کوشش کیا ہے کہ جتنا ریلیف ہو سکے ہم نے کیا انسانی ہمدرتی کی ہے آپ نے ظاہر ہے ہماری سب ڈوین میں رہتے ہیں وہ ظاہر ہے اور بے شک خود کی غلطی ہے بچے کی غلطی ہے لیکن ہمیں سپورٹ تو کرنے ہو سکے کیا سپورٹ کیا آپ نے ہم نے سپورٹ یہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو ریمیڈی کریں گے کب کریں گے سر سر جی ہمارے پاس تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے پھر آپ نے معایدہ کس طرح کیا کہ ہمارے خلاف کاروائی نہ کی جائے دیکھیں کاروائی نہ کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بھی کاروائی کرنی کی Tha کیوں نہیں کی ہم نے ایک انسان ہی حمدری کے دحل مات شکریے boleh بچے آپ کو بات کہ وہاں پہ جو ہائی والٹش تارے گزر ہی ہیں وہ غلط ہے عbit 2016 میں differences اس کی صحیح طرح دے کر جائے جائے گا دو دار سولہ سے ابھی تک ان لوگ کی غلطی ہے کہ یہ لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی یہ غلطی ہے پہلی بات دیکھیں اس میں نہ کلیر کریں بات لیٹ بی سپیک کوئی بھی چیز ہمیں میٹیریل ملتا ہے ہم نے اپروو لینی ہوتی ہم ایک پروپوزل دے سکتے ہیں ہم نے پروپوزل دی آگے اپروف کرنا نہ کرنا میرے ہائر اپس کا کام کیوں لکھا کہ آپ کے خلاف کاروائی نہ ہو مجھے اس کا جواب دے ہمارے خلاف کاروائی نہ ہو کس چیز کی کاروائی تو ان کے خلاف بنتی تھی کہ انہوں نے بابٹا کی تنسیبات کے اوپر آپ تھانے گئے بلکو تھانے گئے آپ حرون کے بادے صاحب ہے بلکو میرے آپ کیوں تھانے گئے تھے ہم تھانے گئے کپلین خواہی تھے کہ ہمارے جو تارے ہیں جو جو ایلٹی بی تارے ہیں جاری تھی وہ دو دو سولوں میں انہوں نے پروپوزل دا نکسان ہوا لوگوں نے انہوں کو بتایا انہوں نے پروپوزل دا نکسان ہوا ہم نے کپلین کے تھانے میں پھر یہ ہمارے ساتھ آسا ہو گیا انہوں نے کپلین تھی انہوں نے کام نہیں کیا اس لئے ہمارے بچے کے آتھ اور آپ نے ہوتاو گا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے آہاں بلکو انہوں نے کیا کہا یہ کہی میرے پاس خودر محمود تھا یہ بھی سارے دوست کبھی دوست تھے انہوں نے وہ ایسے جو کم نے بات ہوئے ہماری انہوں نے بعد میں ہمارا تصویر ہوا اور بچے کے مالی اور سرکاری نوکلی کوٹا یہ ان بائی سام نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ درخواست واپس نے دے اور درخواست لے اگر ہم دونوں میں باتیں نہ کریں ہمارے خلافہ کاروائی کر سکتے دیکھیں شیئر ایلیگیشن ہے ہم نے کہا کہ دیکھیں ایلیگیشن ہے ایلیگیشن ہے آپ پڑھ لیں اس کو نا آپ پڑھ کے بتائیں نا آپ کینڈلی پڑھ کے بتائیں میں نے کہا کہ ہم علاج نہیں کروائیں گے ظاہر ہے دیکھیں ہم بھی اس ایریے میں لاتے ہیں ہمارے بھی ایک انسان ہیں ہم بھی ایک مسلمان ہیں پاکستانی ہیں ظاہر ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایک ہمدردی ہوتی ہم نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے جتنا ہو سکا کریں گے جی جی بالکل کہاں لکھا ہوئے آپ بتا دیں کہاں نہیں لکھا ہوئے آپ پڑے نا سار آپ کی تو ایگو ہی زیادہ ہے آپ کے والد کی عمر کے شخص ہے وہ سامنے کڑے ہوئے سجی میرے پاس آئے ہیں میں نے ان کو بٹھایا ہے نا آپ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے کہ ممکنہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی مدب کر سکے ایک تحریر دخواست کرنٹ ہے کہ بچے دونوں کٹ جائیں گے دونوں کا زیل باتوں پہ رضا مندی ہوئی ہے جو تارے ہیں وہ جل سے جلد ٹھیک کی جائے گی بچہ رشید حارون رشید جس کی عمر ہے اس کا وابڈہ طبی مالی اور سرکاری نوکری کے لیے کوشش کی جائے گی سر 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 آپ نے دیکھے کہ اس کا وابڈہ طبی مالی امداد کرے گا اور اسے سرکاری نوکری کے لیے کوشش کی جائے گی سرکاری نوکری تو ہم نہیں دے رہے ستائیس بارہ دو در اٹھارہ گئے موئیدہ ہے ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ستائیس بارہ دو اٹھارہ گئے موئیدہ ہے ہم لوگ بھی امپلائز ہیں ہم لوگ بھی امپلائز ہیں ہمارا دفتر بھی ایک میڈل کلاس لوگوں پہ مبنی ہے ہم لوگ ایلیڈ کلاس تو نہیں ہے نا کوئی آپ نے میڈل کلاس لوگ کا رول ادا کرتے ہیں موئیدہ کر لیا ان کو کہا کہ بجن گھر جائے آپ کے بچے کلاج کروائے گا کلاج کروائے گا کلاج کروائے گا بچہ تو زخمی ہے دیکھیں ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو وہاں پہ کوشش کی کہ ہم درخواست دے دے علاقے کے لوگ علاقے کے لوگ معتبر لوگ آکے ہمارے پاس آگے کہ سر آپ درخواست نہ دے آپ کا پرچہ بچوں بھی ہو جانا ہے چاہتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے بچے کا پرچہ ہونے سے رکھوا ہے اگر میں ایسا جو بولا تھا اگر میرے خلاف کر رہے ہیں ابھی کر لیں بھئی بات نہیں اگر میرا جورب ہوگا تو میں ثابت ہوگا نا جورب سے ان لوگ ہوگا ہے جو نے دوزہ سولمت پردوزر بنائی اور آگے کام نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف آکار سا پرچہ کیوں نہیں کروائی سر جی ہم نے تحریر کے لیے کوشش کی جب معتبر بندے آگے ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں تو ہم نے احسان کیا ظاہر ہے معتبر بندے آکے لوگ بیٹھ جاتی ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے ایک کونسلر ہوتا ہے ایک ناظیم ہوتا ہے جب کونسلر آکے بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں ظاہر ہے ان کی ایک ورث ماننی پڑتی ان کے جب ہلکے کی کونسلر ہمارے پاس آکے بیٹھ کھول آیا تھا یہ بتائیں بتائیں میں اس کو فون کروں بھی فون کریں آپ کلہ عباس بٹی صاحب کو فون کریں اس کو فون کریں آپ ان کو فون کر کے پوچھیں کیونکہ یہ اس اپلیکیشن کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ناظرین اور آپ یہ دیکھیں گے کس طریقے سے کس طریقے سے وہ ڈٹائی کر رہے ہیں وہ آپ پہ احسان کیا انہوں نے آپ پہ احسان کیا کہ آپ یہ خلاف کاروائی نہیں کی بچے کا والد کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کانونی کاروائی کریں اگر ہماری گھنٹی ہے اگر میرے میرا بچہ جرمدار جائے میں ابھی بچہ کروں میں اندر چلے جائیں فون کرے ہیں ان کو بچہ صاحب کو جو بھی نام رہے ہیں جو ہمارا کانسلر ہے سر میں ایسٹو صاحب کو آیا سی ایسٹو صاحب کو دفتر کوئی میڈیا بھی آئے انہوں نے کہہ رہے ہیں بچہ محلے سے کانسلر صاحب نے سانوہ آگے منع کرتا ہے کہ ارشی صاحب خلاف پرچہ نہ کرو جی سلام علیکم باردن کیسے ہم خیریت سے یہ میرے ساتھ حارون کے والد صاحب موجود ہیں اور یہ ایسٹو صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں اور ایسٹو صاحب کاروائی کر رہے تھے اس حارون کے خلاف پرچہ دے رہے تھے تو آپ نے کہا کہ حارون کے خلاف پرچہ نہ دیں آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی اچھا آپ جانتے بھی نہیں اور آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی آپ نہ جانتے ہیں اچھا آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اچھا آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی آپ کائنٹلی سامنے ان کو لے کر آئے آپ ون ٹو ون بات کریں یہ تو بات ہے آپ کسی بندے سے بھی بات کر رہے صحیح میں تو اس بندے کو نہیں جانتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلدیا فروزولا کے سامنے بات ہوئی ہے ہماری الیکٹیٹ پیپل ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسی ڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری بلدیا کے نمائندے میرے پاس آئے ہیں وہاں بیٹھ کے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے بہت چک رہی ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بچے کے لاج پر ہوگا سر جی ہم نے اس میں لکھا ہے ہم لاج کی کوشش کریں گے آپ آئے نہ آئے میڈیا آئے نہ آئے وہ آئے نہ آئے ہم اپنی بات پر قائم ہیں آپ ایک پڑے دکھی آدمی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ انجینئر بنے آپ ایک پوست پر بیٹھے آپ کو ایک عوضہ ملا ٹھیک ہے آپ نے اس میں لکھا کہ وابدہ نوکری دے گا میں نے کہا جی کوشش کرے گا کوشش کرے گا آپ نہیں ہے آپ کوشش کریں گے آپ کی بات ہوئی اپنے ہائر اپ سے اسی نوکری کے لیے دیکھیں کوشش کرے گا اس میں لکھا ہوئے کہ بچے کی عمر کتنی ہے ان کے سامنے بھی بات ہوئی تھی کہ جب اس کی لیگل ایج پوری ہو جائے گی تب نوکری دی جائے گی ظاہر ہے لیگل ایج کے بعد ہم نہیں کر سکتے اب آپ نے کہا جی اس کا علاج کروایا گا اور مالی امداد کی جائے گی مالی امداد اور علاج دونوں کی کوشش وہ ہم لوگ خود ہی کریں گے جو ہم نے کہا کہ اپنی پیز میں سے کریں گے دیکھیں جی میں اس کا ٹائم فریم ان کو نہیں دیکھ سکتا میں نے اس لیے ان کو بلایا تھا کہ آج میں بیزی تھا میں نے کہا تھا کہ دو تین دن دے دیں ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے کیا ان سے پوچھ لیں ایسی بات نہیں ہو آپ نے رابطہ نہیں کیا آپ مدد نہیں کر رہے آپ نے معاہدہ کر لی ہے جسی قانونی حیثیت کو ہی نہیں ہے اس کی قانونی حیثیت کو ہی نہیں ہے ہم نے تو انسان ہی ہمدردی کے تحت بات کیا اس میں کونسی کہہ رہے ہیں ہم نے کسی پر احسان نہیں کرنا آپ نے کہا ہے کہ ان پر احسان کی ہے ان پر پرچا نہ کرا کے کیوں باقی تو ہمارا وہ کہہ رہے پرچا کروائیں ہمارا اور ہمارے خدا کا وہ کہہ رہے پرچا کروائیں آپ نے اپنے خلاف پرچا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ معاہدہ کر لیا صحیح بات یہ نہیں ہمارے خلاف پرچا آپ نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے خلاف پرچا نہ ہوں اس جیسے وہ معاہدہ میں خلط کہہ رہا ہوں یہ نہیں لکھا اگر یہ دو باتیں ہم نہ پوری کریں گے تو ہمارے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں کاروائی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی جیج بن جائے آپ ہی پلانٹیو بن جائے آپ ہی سارا کچھ بن جائے بھائی ان کے بچے کے ساتھ حادثہ ہوا ہے دیکھیں سڑک پر دیکھیں میری باس سنے سڑک پر گاڑیاں چال رہی ہیں کوئی درمیان میں آکے کھڑا ہو جائے گا اس کو ظاہر ہے وہ ڈیمیج ہوگا آپ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ گاڑیاں کیوں چال رہی ہیں بیتاروں میں بجلی چلتی ہے اگر کوئی بندہ بھی اسے ہاتھ لگائے گا تو اس میں ہم تو قصور پہنگی ہیں اگر یہ شرائط میں سے کوئی بھی چیز نہ مانی گی تو ہمارے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے آپ بلکل سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم نے انکار کیا کہ ہم ان کی کوشش کریں گے ہم تو کوشش کرنے کو انتوں کی تیار ہے میں ٹائم فریم دیکھے نہیں دے سکتا مازد کے ساتھ لیکن ہم ان کی کوشش اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں گے یہ ہمارے کنزیومر ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں چاچھے کون سے تھانے میں ہوا تھا چادرہ ٹاؤن چادرہ ٹاؤنے ہم چادرہ ٹاؤنے چلتے ہیں آپ ان کے خلاف درخواست پر چاہتے ہیں ان بھائی صاحب نے آپ کو کوئی مدد نہیں کرنی آپ کو بھی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں ہمارہ نے کہا اور آپ کو یہ تھی جاؤیں دینا چاہ رہے اس پہ کہ آپ سر خود جائے تھانے اور آپ کاروائی کرائیں دیکھیں دیکھیں سر اب یہ پیسہ ہوگا لاؤ میں یہ قانونی کاروائی کریں گے وقار صاحب کیا آپ نے گفتگو سنی ہے وقار صاحب یہاں پہ بیٹھیں ایسٹیو کے دفتر میں یہ باسون بچہ وقار اس کے دو ہاتھ چلے گے کون ذمہ دار ہے اس کا یہ وقار صاحب ذمہ دار ہے اس کا اور یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے انہوں نے اہلہ خانہ کو یہ کہہ کے برگلایا کہ اس بچے کا علاج ہوگا اس بچے کی مالی مدد کی جائے گی اور جب اس کی عمر بھڑی ہوگی تو اس کو باب دا میں نوکری بھی دی جائے گی اور یہ غریب لوگ میں نے آپ کو پورا گھر دکھایا ناظرین اس کی ماں سے بات کر رہے اس کا باپ آپ کے سامنے موجودین سے بات کر رہا ہے یہ والدین کی گفتگو آپ نے سنی ہے اس پورے علاقے کے لوگ کی گفتگو سنی ہے اور جس طرح مسلسل یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسٹیو صاحب کے بلدیا کے لوگ آئے کانسلس صاحب آئے کانسلس صاحب بھی گفتگو آپ نے سنی ہے نے کہا کہ میں جانتا تک نہیں ہوں اس شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری سفارش پہ اس نے کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ معصوم بچہ اپنے دو موضوع ہاتھ لے کے اب کس طرف جائے گا کس کی ٹھوکریں کھائے گا تھانے جلتے ہیں اور تھانے جا کے یہ حرون کے والد صاحب موجود ہیں ان کی درخواست جو پہلے سے موجود ہیں وہاں پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس درخواست پہ کیا کاروائی ہوگی اور کس قانون کی حیثیت کے تحت یہ معایدہ ہوا وہ ایسٹیو صاحب سے بوچھتے ہیں کہ انہوں نے اسے فالو اپ لیا یہ لوگ غریب لوگ ہیں ان کی مدد کون کرے گا تھانے چلتے ہیں تھانے چلتے ہیں آپ کو کس صورتحال دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا